اسلام علیکم ویوارس گرمی کے شدت بہت زیادہ ہو گئی ہے یہاں پہ یہ دیکھیں گے گرمی کی وجہ سے یہ بکروں کے پھل جو ہے نا گرمی سے ہاپ رہے بیگم جو ہے نا گھاس کاٹنے گئی ہے اب بھی وہاں ہی چلتے ہیں گھاس بھی کاٹتے ہیں ویڈو ہی اور مناتے ہیں یہ دیکھیں کیسے ہو کر رہے ہیں بکر میں ویڈو کے ساتھ رہنا ہے ڈیوارس اب بھی چلتے ہیں گھاس بیگم کاٹنے گئی ہے اس کے پاس چلتے ہیں یہ دیکھیں گھوں کے دھراکت بھی سردی کی وجہ سے ختم ہو چکے ہیں اترے اس کے لامریاں جو ہوئے نا سار چکی ہیں جیسے دیکھ دھراکت کے لامری سوک چکی ہوگی ایسے دھراکت کے حالات ہے یہ اب بھی چلتے ہیں بیگم کے پاس پانی دینے اس سے گھاس بھی اٹھیں گے اب بھی چلتے ہیں آپ کو گھوں کا محول بھی دکھاتے ہیں ساتھ ساتھ بھئی تڑھ کے ستیاں نکھتے ہونا ہے اب بھی موسیقی یہ دراکس جو ہیں کہ بیل کا دراکس ہے اس کے اوپر بیل لگے ہوئے نہیں آئے بیگم ادھر آو پانی پی لاؤ آپ کے لئے پانی بھی لے آیا ہوں گھاس کتنا کر لیا ہے میوارس دیکھ سکتے ہیں بیگم نراض ہے فلو غصے میں آئی وہ بیگم جو ہے نا غصے میں وہ بات نہیں سون رہی تو آپ دھار چلیں گے تو پتہ لگے کہ کیا وجہ ہے کیوں غصے میں آئے بیگم کے لو پانی لو بیگم صاحب غصے نہ ہو بیگم صاحب ویوارس کو سلام تو کرو صبح سے میں اکیلا ویڈو بنا لاؤں بیگم آپ بات سو کرو سلامی کرو ویوارس کو کیا وجہ بیگم کیوں غصے ہو اتنے میں اب بھی چلتے ہیں گھار کی طرف سے گھاس اٹھا کے لے کے جاتے آئے ہیروڈ سکتے ہیں گھرک ہیروڈ سکتے ہیں گھرک ہیروڈ سکتے ہیں گھرک ہمارے کی میں نہیں بھانا میں کوئی پسٹا کیا نہیں ہے سادھا چلو پہلی دفعہ پانی مرے لے دیں ولو ہوئے کل کو کھابے زیادہ پانی مار دیتے ہیں بیغم صاحب کیوں غصے میں ہو اب ویبارس کو سلام کریں میں یہ دیوار بنیاتا ہوں اسلام علیکم میرے پیارے ویبارس تو کیسے ہیں امید کرتے ہوں اللہ کی فضل و کرم سے آپ بھی ٹھیک ہوں گے ہم بھی ٹھیک ہیں جو میرے بہن بھائی دوکھ و تکلیف میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دوکھ و تکلیف کو جو ہے دور کرے اپنے گھروں میں ہستہ مسکراتہ رکھے جو باہر ہے ان کو لمبی زندگی دے اسی نیک دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں تو بیواز بات کو چیز طرح سے ہے شادی کو جو ہے دس بارہ سال ہوگے یہ میاں صاحب جو ہے مجھے کہیں بھی گھومنے نہیں لے گے ساری زندگی میری کاموں میں گزری ہے مزدوریوں میں گزری ہے گھر کا کام کرتی ہوں جب بچوں کا کیا رکھنا پڑتا ہے بچے جو ہیں گھر میں اکیلے ہوتے ہیں تو میاں صاحب کبھی مجھے کسی چیز پہ گھومنے نہیں لے گے تو اس لیے اس سے میں نراز تھی تو میں اپنی امی کے گھر بھی نہ جا سکتی کیونکہ پیچھے بچے جو ہیں بیٹیاں بڑے ہونے لگی ہیں بچے جو ہیں گھر میں اکیلے ہوتے ہیں زندگی میں پہلی بات جو ہے میاں صاحب کو میں نے کہا رات کو کہ بچے بھی گھوم لیں گے ہم بھی گھوم لیں گے ساتھ میں سب بچے بھی چلتے ہیں ہم بھی چلیں گے کہیں لے جاؤ ہم کو گھومانے تو یہ جو ہے یہ کہتا ہے یہ بات نہ کرو گھر کی صرف بات کرو کاموں کی بات کرو یہ بات نہ کرو مجھ سے بیگن صاحب حالات اس طرح سے ہیں آپ دیکھ رہی ہیں بھئی میں آپ کو کل کو گھومانے لے جاؤں تو لوگ ہمارے اوپر باتیں کریں گے بھئی آپ کہ ان کے پاس پیسے آگئے ہیں یہ ہونے پھرنے جا رہے ہیں وہ اوپر سے بچے بھی بڑے ہو رہے ہیں بہت زیادہ بچوں کو بھی اکیلہ نہیں چھوڑ کے جا سکتے ہیں ہمارے بکیاں بھی تو ہیں اس کی کون کرے گا پھر یہ دیکھیں تو لوگوں کا کیا ہے اپنے اور پرائے باتیں تو کرتے رہتے ہیں جب ہمارے پاس کچھ نہیں تھا وہ باتیں نہیں کرتے تھے اللہ پاک نے دی ہے تو انشاءاللہ اب ہم گھومنے جائیں گے جو جو اچھی چیز ہمیں لگے گی ہم اپنے بچوں کو بھی کھلائیں گے جو ہمارے بچوں کے نصیب میں ہیں تو وہ بھی ہم ان کو دلا کر دیں گے میں نے جو ہے زندگی میں دس بارہ سال جو ہے غربت میں گزارے ہیں تب تو کوئی اپنے نہیں باتیں کرتے ہیں اپنے بھی نہیں دینے آتے کوئی باہرالہ بھی نہیں کہتا تو اب تمہیں باتوں کی لگی ہے انشاءاللہ جو ہمیں سپورٹ کرنے والے ہیں جو ہماری مدد کرنے والے ہیں ہم ان کے لئے دعائیں کریں گے وہ ہمارے لئے کرتے ہیں ہم ان کے لئے کریں گے جو میرے بچوں کو اچھا لگے گا پہناؤں گی کھیلاؤں گی لوگوں کو کیا لوگ تو ایسے باتیں کرتے رہتے ہیں اب ہمیں لے جانا چلو بیگم راہ دن آتھی وہ کہنے والے سکا کو کہنے والے تین کار دینا والے گھومانے پھرانے لے جائیں گے تو بھیوات تندھور جو ہے وہ میں نے کل سے جو ہے کل سولہ بچا ہوا تھا آج میں نے ان کو بنانا شروع کر دیا ہے اب اس میں سب ریت بھی ڈالی ہے اور تبے والی ریت بھی ڈالی ہے یہ ابھی شام کو جو ہے شام تک بنا لوں گی تو پھر جو ہے کچن کی شام کو بھاڑیاں جو ہے کارٹنی ہیں وہ بھی اوپر سے جو ہے چھپراؤ اس کا بنائیں گے ابھی یہ تندھور بناتے ہیں